میں گودر کی طرف آوں گا کیونکہ گودر کا مسئلہ اگر میں اس کا یہاں پہ ذکر نہ کروں وقت بھی مختصر ہے سیپیک بھی بنا سیپیک سے ملک نے ترقی کی لیکن گودر کو پینے کا پانی نہیں ملا سیپیک سے جو ہے بڑی بڑی شارہیں بنی لیکن گودر کو بجلی نہیں ملی لیکن اب کیا دیا جا رہا ہے گودر کو ان تمام ترقیاتی کاموں کے بعد گودر کے زمینداروں کی زمین کو جو ہے سرکاری نام پر تبدیل کیا جا رہا ہے جس کی میں آج کے اس جلسے کی تحوصت سے نہ کہ صرف مضمت کرتا ہوں ہمارے جزائر کو قبضہ کیا جا رہا ہے ہمارے جزائر کو مرکزی حکومت کی تحویل میں دیا جا رہا ہے آج یہ نہ کہ صرف مرکزی حکومت اس کی کٹ پتلی یہاں کی حصوبہ حکومت کہ گودر کے جزائر کا مالک گودر کا مائی گیر ہے گودر کی سرزمین کا مالک وہاں کا زمیندار ہے نہ ہی آج کی حکومت ہے نہ ہی کل کی حکومت ہوگی نہ ہی آندان والی حکومت ہوگی جی لوکیٹ سے ہمیں نہیں ڈرائے جا سکتا بھائی یہ اس کو ڈرائے آپ جنہوں نے جی لوکیٹ نہیں دیکھی خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ خدا انتالہ ان حکرانوں کو یہ حمت اور جرت دے کہ اس قیادت کو گرفتار کرے اس قیادت کو گرفتار کرنے کے بعد یہ بات میں کہنے پر حق بجانو ہوں گا کہ تمہارے جیلوں میں جو ہے جگہ کم پڑ جائے گی اور تمہیں اپنے گھر میں بھی جگہ نہیں ملے گی یہ چاہے صوبہی حکومت ہو یا مرکزی حکومت کر کے دیکھو یہ بھی تماشا یہ آپ کے آباؤ اجداد نے آپ کے آباؤ اجداد نے ہمارے آباؤ اجداد سے بھی یہ کھیل کھیلا تھا اس کا انجام کیا ہوا وہ جا کے تاریخ کے کتاب کے اوراک پلٹ کے دیکھو اب بھی یہ مزاق کرنا چاہتے ہو کر لو تمہاری جیل کی دیواریں ہل جائیں گی میں آپ کارکنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تیار ہو جیل کے لیے اور یہ اس تیاری سے جو نا وہ خوشنی ہوگا ایسی تیاری دکھاؤ اس کو کہ اس کی جیل کے پاٹک جو ہے ابھی صرف کھڑنا شروع ہو جائے آخر میں صرف نہیں ہم اس ملک کے ایک برابر شہری بلوسام کے قومی حقوق ہمیں دلائے جائیں گے آئندہ چاہے کسی کی بھی حکومت آتی ہے پی ڈی ایم کے ان اقابلین کی ہمیں اس بات کی تسلیح دی جائے آج بلوسام کے لوگوں سے یہ وعدہ کیا جائے کہ بلوسام سے یہ نو آبادیتی طرز حکومت کا جو ہے آئندہ آنے آلی حکومت جو اس کا خاتمہ کرے گی بلوسام کو اس ملک کا ایک برابر شہری سمجھا جائے گا بلوسام کی ماہوں بینوں کی وہی عزت کی جائے گی جو اسلامباد میں بیٹھے ہوئی ہماری ماہوں بینوں کی عزت کی جاتی ہے بلوسام کے لوگوں کی دستار کو اس طرح بلند رکھا جائے گا جس طرح نصیر خان کے دور میں جو اس نے اپنے لوگوں کی دستار کو بلند رکھا تھا آخر میں میں تمام موززین کا حاضرین جلسہ کا اور بلوسوس انتظامی کے دوستوں کا چاہے اس میں کسی بھی پارٹی کا کتنا بھی تعلق ہو ان کا میں مشکور ہوں اور نمنون ہوں اور ان مہمانوں سے معذرت چاہوں گا اگر میری کسی بھی بات سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے میں ان سے معذرت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کے نگے بان ہو آپ کی عزت آپ کی غیرت اور آپ کی نمد و ناموز کا خدا انتالا نگے بان رہے ایک ضروری نہ سنیں ایک خوش خبری سنیں تو بچے سرکار نے تمام مبائے و سسرم بن کیے تھے لیکن بہت بہت مبارک بات میاں نواز شریف جس وقت پاکستان کے تمام اس کے بہنے کے خلاف حکمت سے اس وقت تمام مسائل اجتماع کر رہے ہیں آج وہ لائن پہ آ گیا میں تمام بلوچوں پشتانوں زیادہ پیر کرتا ہوں کروں کو رکست اقبال کریں تمام بلوچوں پشتانوں پھوچ کریں اس اقبال کریں میاں شریف یہ ایک باداری سن ایک خرق پلی سن ایک خرق پھوچ کریں لوا شریف قدم براؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جوہا شریف قدم براؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسے کہ آپ نے اعلان سجا آپ کی برپور تاریوں میں پاکستان کے وزیر اعظم پارٹی کے ذربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ سے باقیدہ خداب کرنے والے ہیں برپورے زیادہ کریں آپ نے تمام جنبے اعلاقے ان کو دکھانا ہے کہ این این کوئیٹا کی ساکت آپ نے بتانی ہے کوئیٹا کی ساکت کے وزابے سب نے کرنا ہے ڈیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو چند گریوں میں آپ سے نیام محمد نواز شریف کا مخاطب ہوں گے آپ نے نیائیت ہی خاموطی سے ان کی تقریر سنی ہے اور کوئیتا کے میرے دوستوں آپ نے تاریخ پاس جلسہ کر کے پورے پاکستان کو بتا دیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اگر آپ کے پاس ہے تو یہ اہرِ بلوچستان کے پاس ہے اس وقت بھی ہمارے کافلے مختلف علاقوں میں روکے جا چکے ہیں یہاں تک کہ بائیں جانب بینظیر کل کے پاس ہمارے کافلے اس وقت منتظر ہیں کہ انہیں کب چھوڑا جائے گا اور میں آپ کو بتاؤ کہ آپ کے جلسے سے اس جلسے سے باہر ایک بہت بڑا جلسہ آپ کے سیڈیم کے باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو مبارک ہو آپ بھی جیت گئے انشاءاللہ اب جلس ہی سبتیلی آئے گی وہ عوامی سبتیلی ہوگی وہ لوگوں کے مفاد کے مطابق ہوگی ملک کو غربہ مہونے سے بچانے کے لیے یعنی جانی حکومت کو گرانے کے لیے ملک کو غربہ مہونے سے بچانے کے ملک کو غربہ مہونے سے بچانے کے لیے یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ملک یں ملک ۔ موسیقی اچھا عزیزان اکرام آپ کو پتائے کہ حکومت وقت اس کی کوشش یہ کہ تمام جتے بھی ہمارے ذرہیں ان کو مقید کرنا چاہتے ہیں بند کرنا چاہتے ہیں وقتی طور پر ہماری لینیں ڈراپ ہو چکی ہیں آپ منتظر رہیں ایک تقریر کے بعد انشاءاللہ وہ آپ سے مخاطب ہوں گے اب آپ تیاری کر رہے ہوں گے اس شخصیت کا جو میرے خیال میں اس سرزمین پہ اپنے دیگر ساتھیوں اور کابرین کے ساتھ اس کے والد محترم ہان شہید اور ہان محمود خان نے اس حد تک بنوچ پشتون اور مختلف اقلام کے احتیاط کی زمانت کی بات کی تھی اور انہوں نے یہ تیاری کی تھی پرپور تعلیوں میں میاں صاحب مین پہ آگئے ہیں میاں صاحب کی تقریر سنیں اس کے بعد محمود خان صاحب کی تقریر آئے ہیں مکمل خاموشی مکمل خاموشی ہاں ہی اچھا دیکھ کر میرا یقین آر بھی پختہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ اب ویٹ کی عزت پر پعمال نہیں کر سکے گا پعمال کرنا تو دور کی بات ہے انشاءاللہ اب ویٹ کی عزت کی طرف کوئی نگی عام سے بھی دیکھنے سکے گا جو اجازہ میٹھے بجالہ میں نظر آیا وہی جذبہ میں نے کراچی میں دیکھا اور الحمدللہ وہی جذبہ اور جو تو خورج میں کوٹہ میں بھی دیکھ رہا ہوں بھائی اور بہنوں اب تاغیہ ہے ماتھیلی مراہ بلا مسلطہ خران ہے کس دنوں سے یہ تاغیہ بھائی اور بہنوں کہ ہم اپنی تجمیر بدلنے کے لیے ہم اٹھ کریں ماتھیلہ بھی انہی ہی ملت کرتا ہے جو اپنی ملت آپ کرتے ہیں اللہ بشکر ہے کہ مراجستان کے ہر گوشے کے عوام اپنی قسمت بدلنے کے لیے ایک ہی کافلے کا حصہ بن گئے ہیں آج مجھے اپنے دوست ساسرسان بزنجوں کی بلشدہ سے یاد آ رہی ہے وہ اپنے والو ملت کی تھا جو مولیت کے سچے اور کھڑے علم حدار تھے ان کی موت میرا ذاتی نقصان تو ہے ہی لیکن یہ ملک و قوم کرنی بڑا نقصان ہے وہ ہر فیرم پر جورت اور بہادری کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور تمام خطروں سے بے لیاز ہو کر سچی بات کہتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص رحمتوں سے نوازے ہیں مجھے تن معلوم ہوا ہے کہ موسن داور اور مجیل اسکر کو کوئٹا ہرپورٹ پہ سیکیورٹی کے نام پہ دفعار کیا گیا ہے اور کسی معلوم جوابے منتقل کر دیا گیا ہے ہم سب اس عمل کی سکتی سے مضمت کرتے ہیں اور سیکیورٹی کے نام پہ اس طرح کے اقدامات ہماری عیقات کو پہلے بھی مدمان کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے اور آپ کے یہ حکومت کس طرح کے کام انجام دے رہی ہے میرے بھائی اور بہلوں بلوچستان پر جو پہلے بھائی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے ملی بکٹی بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیے جاتا رہا بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے وہ ان سب کے لیے انتائی دکھ اور زنج کا باعث ہے ورداری کے لیبل ہر شخص کے ماتے پر چسپہ کر دیا گیا جس نے سر ڈھا کر بات کر دے کی کوشش کی جس نے ظلم و ستم کے خلاف بہتاج کیا اور جس نے آزاد قام کا آزاد شریع ہونے کا حاصلہ کیا وہ صرف اس لیے باہی اور اطار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی کچھ پتل ہو گئے کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیئے گئے ان کی قبروں کے حقوق کوئی نامنشان نہیں ہے گنشدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے ہمارے ہم پتل آج بھی اتاہ جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین میں دے گئی میں جب بھی گنشدہ افراد دکھری مائے روتی بہنوں بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حق تکلیف ہوتی ہے کب تک یہ سب کو جانی لائے گا کب تک ہماری دعاستی طاقت خود اپنے کے سلاس اس سماع ہوتی رہے گی کب تک ہم پاکستان کے نوے دوگوں کو شہر نہیں پر بہارت اور زنداری کے الزامات لگاتے رہیں گے خود اپنیو ازراد مجھے اچھی طرح انتاظہ ہے کہ بریجستان کے لوگ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہوتے رہے ہیں اور آج بھی کنہ ہم کو شکار ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کے زندگی کس طرح بگر لی ہے ان کو کونسی مشکل آپ کا ساملہ ہے بیان شریف اچھی طرح جانتا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے حکومت کی ناہلی ہر عوام دشمنی کی وجہ سے نہنگائی نے عوام کے لیے دو غط کی نوٹی مشکل بنا دی ہے ہر سنا ہے چینی ایک تو دیس روپے قلو ہو گئے آتا ستو روپے قلو تک جا پہنچا ہے یہ شاید اس سے بھی زیادہ نام بھائی ہر دال کریں کہ روٹی تیس روپے کی پیشنے کی اجازت نہیں جائے ایسے میں سارا دن منٹ کرنے کے بعد ایک منٹ کش دو وقت دو دو روٹیاں بکھائے یعنی دو وقت صبح جبہر اور شام اگر دو دو روٹیاں بکھائے تو مہینے کے چھتی سو روپے کچھ کرنے پر تھی اور اگر گھر میں چھے افراز ہیں جو گیاں کرتے ہوتے ہیں تو صرف روٹی پر روٹی پر ہر کچھ نہیں روٹی پر اٹیس ہزار روپے اتنا سے لائے چینی گھی ڈالوں اور سب جن کی قیمتیں آسمان پر پہنچ رہی ہیں اور دوائیوں کی قیمتیں اکویں زیادہ ہو چکی ہیں کہ دوائی کی اصحاجات کے بعد گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ گھر کے باقی اصحاجات کیسے پورے کیے جائے غرمت میں بے پناہ زافی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو مات کے نو میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نظر دوائی خریدوں کی طاقت نہیں بکتے آج اس طرح کی پاکستان میں ہم رہتے ہیں یہ ناس کی اصحاجات اس طرح سے بلا دیا گیا ہے آج کسان بدحال ہے ذراق تباہ سندو تباہ کاردار تباہ روزگار تباہ میرا مل کی تباہی کے گھرے میں اتھار دیا گیا ہے میرے بھائیوں اور پینوں کیا آپ نے تبھی سوچا ہے کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے اس حال کو کیوں پہنچ گئے کیوں آپ تو ساتھوں کی طرف دکیلا جا رہا ہے کیوں چوندر روپے میں پھکنے والی چینی ایک سو دس روپے کی ہو گئی کیوں آتا پینٹیز روپے سے ستر روپے کلے تک پہنچ گیا ہے اور کیوں مہنگھائی بے کابو ہو گئی اور اچھے خواہ سے کھا کے پیتے گھنانے یعنی لوگ آج مالی مشکلات کا شکار ہو گئے کیوں ترکی کرتا ہوا پاکستان آگے بڑھتا ہوا پاکستان برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے کیوں پاکستانی روپے آج نپالی اور اسغانی کمیسی سے بھی دیچی آ گیا ہے کیوں 5.8 فیسد کچھرا سے ترکی کرتا ہوا ملک زیڑوں سے بھی دیچی آ گیا ہے کیوں کارخانے لگنا بند ہو گئے کیوں سڑکے شہرائے اور موٹے ویز بننا بند ہو گئی کیوں پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے کیوں بھارت کو کشبین ہڑپ کرنے کی جورت ہوئی اور کیوں ہمارے برادر اسلامی ملک بھی ہم سے دور ہو گئے ہیں کیوں سعودی عرب جیسا ہمارا مسترین دوست ہم سے ناراض ہو گیا ہے کوئٹا کے بھائی اور بیلوں اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ جنگ لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات اور اخیارات آپ کی آزادی اور خوشحالی سے زیادہ عزیز آئین اور قانون ان موٹی بر لوگوں کے مضموب آزائن کے آرے آتے ہیں نواز شریف ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ آپ کا منتخب نمائندہ ہے اور آپ کے ووٹ پر کسی اور کا اختیار تسلیم نہیں کرتا وہ آئین شکلیں برداشت نہیں کرتا وہ ڈپٹیشن نہیں لیتا تو فیصلہ ہوا کہ نواز شریف کو نکاڑو اور لاحاصل تحقیقات اور مقدمات پر قومی خزانے کے عرب و روپے دبو کر بھی نواز شریف پر ایک دھیلے کی کرکشن نہ ملی تو کہا کہ اس کے بیٹے سے تنخان نہ مانے کے ترم میں نواز شریف کو نکال دو اس کو عمر بھر کے لیے نائل کر دو اس کو مسلمی نون کی سدارت سے بھی نکال دو اس کے بھائی شباز شریف اس کی بیٹی مریم حمزہ شباز شریف اور اس کے سارے خاندان اور ساتھیوں کو مسلمی نون کے ساتھیوں کو جیل میں ڈاز دو نواز شریف کو نمونہ عبرت بناتے بناتے انہوں نے ایک پاکستان اب سب کو نمونہ عبرت بنا دیا اس مقصد کے لیے انہوں نے انتخابات سے پہلے زبردستی لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا پھر انہیں جتوانے کے لیے الیکشن کے دن شرمناک ڈراما رچایا پولنگ سٹیشنوں پر قبضہ جمعیا پولنگ ایجنٹوں کو نکال باہر کیا آٹی ایس بند کر رہا رات کی تاریخی میں اپنی پسند کے ندیجے بنا کر چار دن تک مرضی کے نتائج چاری کرتے رہے اور عریق کی سب سے بکترین باندھی کر کے انہوں نے ایک ناہل اور نالائک ترین شخص کو وزیع اعظم کی قرضی پر بٹھا دیا تاکہ وہ ان سے جرائن پر کوئی سوال نہ اٹھائے بلکہ ان کے اشاروں پر کرتب دکھاتا رہے یہاں سے مول کی تپائی اور بربادی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو کہ بردہ ہی چلا جا رہا ہے ان چند لوگوں کے ذاتی مفادات کی قیمت آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان حالات اس بھوک اور افلاس سے چکھانی پڑ رہی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ عزت وارے لوگ ہیں غیر پڑے لوگ ہیں بلوچ اور پختونہ اپنی شاندار روایات رکھتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی کے عظیم شاہ جلسے سے گھبرا کر ان لوگوں نے مون تھیرے کراچی کے ایک ہوتل کے اس کمرے کا پیوازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے جس میں مریم نواز شریف اور کیپٹن سردر پھیرے ہوئے تھے کیا اب یہ لوگ اس پچنے میں گر گئے ہیں کہ نہ کوئی اخلاق بات ہی رہا اور نہ کوئی تیزید اور نہ روایات اور نہ قدریں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے مجھے ہیلس ہے ان لوگوں پر جو عالی اخلاقیدار کی باتیں کرتے ہیں ماں پہلوں اور بیٹیوں کی عزت کی بات کرتے ہیں لیکن اب بھی اس حکومت کا حصہ ہے اس نے اس حکومت کرین واردات کی ہے کراچی کس واقعے نے میری بات کو عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ ہاں ریاست کے اوپر ایک اور ریاست مستلط ہو چکی ہے اس غیر آئی دی غیر کاملی چبر کی ریاست کی اندھی طاقت میں ریاست کو اپنے شکنجے میں جگہ رکھا ہے جب تک کہ یہ غیر کاملی چبر جا رہے گا میرے بھائیوں پہلوں آپ کے حالات بہتر نہیں ہوگی نہیں ہو سکتے سندھ وفاق کی ایک اہم اقائی ہے ایک خود مقصار صوبہ ہے وہاں ایک منتخب حکومت ہے ایک منتخب بدریالہ ہے وہاں ایک آئینی اتورٹی ہے لیکن اس کاروائی کے خبر کسی کو نہیں کہ آپ تو کس نے آئی دی پولیس کو اغوا کیا کس نے تیڈیشن آئی دی کو اغوا کیا پولیس کے سرباہ اور آلہ افسوں کو اٹھا کر لے جانے کے اتورٹی ہیں کس کے پاس تھی سیکٹری کمانڈے کون ہے وہ کس کی طاقت سے ایف آئی آر کٹھواتا ہے کس کے حکم پر چازو اور چار دواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے کس کے حکم پر بیڈروم کے دروازے توڑے جاتے ہیں اگر صوبے کے گھنے والا کو بھی اس کی خبر نہیں تو پھر اس سے بڑا حکمان صوبے میں پہل ہے جو اس طرح کے حکم دیتا ہے اور منہانی کرتا ہے میرے دوستو پیڈین کسی غیر آئیڈی اکبرانی کے خلاف اٹھی ہے ریاست کے اوپر ریاست کی اس بیماری کے خلاف اٹھی ہے اسے پاکستان کو اندر اور باہر سے کھوکوا کر کے رکھ دیا ہے یہ تحریک کسی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ پاک فوج کے مقدس صدارے کی طاقت کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کرنے والے کرداروں کے خلاف نیچے سے اوپر پک فوج کے بہادر پرسندوں کو ان کرداروں کے مقاصر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ علم ہی نہیں ہوتا وہ تو اپنے ڈسپن میں بندے رہتے ہیں وہ تو دوک و قوم کے حفاظت کی لگن میں دن رات ایک کرتے ہیں لیکن ان سے معصومیت میں انجانے میں ایسے کام لیے جاتے ہیں جس کا نزیجہ قوم کو بڑے نقصانات کی شکل میں بکتنا پڑتا ہے طریقہ وارجات یہ ہے کہ چند لوگ اپنے گھناؤنے مقاصد پورے کرنے کے لئے قانون توڑتے ہیں قانون توڑتے ہیں ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن خود کو بچانے کے لئے نام فوج کا استعمال کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں فوج کا حصے دور دور کا غاستہ نہیں ہوتا اس کے باوجود بدنامی کس کی ہوتی ہے ادارے کی ہوتی ہے اس لئے میں نام لے کر ایسے کرداروں کو بے لکاک کرتا ہوں تاکہ ان کی سیاہ کاریوں کو دھپا میرے ملک کے اداروں پر نہ لگے میری فوج کی بھردی پر نہ لگے ہماری تاریخ کے بہت سے علمیوں میں چند قلدار ہی تھی جو اپنے مقاصد اور ذاتی مفات کے لئے فوج کی بدنامی کا پاعث بنے کارگل میں ہمارے سینکوں جانبازوں کو شہید کروانے اور دنیا بر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا پیسنا فوج کا نہیں تھا چند حسات پرس جرنینوں کا تھا ان لوگوں نے صرف فوج کی داری کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں چونگ کیا کوئی فائدہ حاصل ہوئی نہیں سکتا تھا وہ علمہ کے لئے تائی تکریف دیتا جب مجھے یہ پڑا چلا کہ ہمارے پاہدہ سپائی یہ دعائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خراب نہیں بجھو لیکن اسلاح تو بجھوائیں وہ فوجی جنہیں اس چند کے پیچھے اصل ازائم کا پتہ ہی نہیں تھا جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے دام پر محاذ پر پیجا گیا تھا جانوں کے نظرانے دیتے رہے لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا کارگلہ پریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہیں اپنے ان گھنانے جرائم پر پردہ داننے اور سوائوں سے بچنے کے لیے بارہ اکتوبر نائنٹی نائنٹی نائن کو بغاوت کی اور مارشاللہ نافذ کیا یہ پردہ بشارف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہیں فوج کے ادارے کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کیا بلکہ بدنام کیا ہاں میں ان لوگوں کو بری میں ان لوگوں کو بری زمان قرار نہیں دوں گا جنہوں نے خلاف قانون آرڈرز کی تعمیر کی جنہوں نے مدیعظم ہاؤس کے جنرلوں کلانگے جنہوں نے انتقب مدیعظم کو گرفتار کر کے ایک نجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے میرے بھائیوں اور بہنوں انہی لوگوں نے محبے وطن ازبر بکٹی کو شہید کیا انہی لوگوں کو مہترمہ بن ریپوٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہتہ چھڑایا انہی لوگوں نے بلوچستان اور سن میں ہمارے چوائی رٹے غیروں کے ہاتھوں میں کلوی رکھے آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے انہی لوگوں نے بارہ مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتلیان کروائے ہمارے غیرمند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محبونی کے سمدار بھی یہی لوگ ہیں ان واقعہ سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں وہاں مکہ بھر لوگوں نے بے شمار پائدے اٹھائیں پروش مشرف کہ ذاتی ایک آنٹوں میں عربوں اپیہ کیش پڑا ہوا ہے یہاں ثبوت بھی موجود ہے لیکن نید یا عمران خان کسی میں جرک نہیں کہ کوئی کاروائی عمل میں لائی جا سکتے اسی طرح ہماری متخب حضورت کے خلاف سازشوں کا جان کرنے کے لیے دھروانے دھرویں کروائے ان دخابات پر ایک دھانت بھی کروائی اور ایک نا اہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فروج کے دارے کا نہیں تھا یہ فیصلہ فروج کا نہیں تھا بلکہ چند کرداروں کا تھا اس لیے اس لیے تو میں کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی امربادی کے الزان کے چھینٹے میری فروج کے جوانوں اور افسروں کی بردی پر نہ پڑھیں آج تمام سوالوں کے جواب فروج کو نہیں جنرل کمر جعوید باجوا کو دینے جنرل فیض حمید کو دینے جنرل باجوا صاحب آپ کو دو ازار اٹھارہ الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دانتی اور اوان کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے جنرل باجوا صاحب آپ کو ارکانے پارلیمنٹ کی ہارس ریڈنگ کا حساب دینا ہے اور جنرل باجوا صاحب آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں پر کھیلتے ہوئے عمران میرازی کو عوامی پیڈ ڈیٹ کے خلاف مدیہ بنانے کا حساب دینا ہے آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے اور آپ اس قوم کو مہنائی غربت اور فاقع کشی کی طرف دکیلنے کا بھی حساب دینا ہے جنرل فیض صاحب آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لئے دباؤ ڈالا کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسس بنوا دینے کی پیشکش کی کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی وہ کونسی دو سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں زائے ہو جانے کا اندیشہ تھا بتائیے آپ نے کہا تھا کہ ہماری دو سال کی محنت زائے ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا آپ نے تو آئین کی پاسزاری کرنے کا حلب اٹھایا تھا کیوں آپ نے اپنے حلف کے خلاف بردی کی کیوں ڈفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو آپ نے تو سیازہ میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف بردی کی کیا فیضہ بات دھرنا کیس آپ کے خلاف ٹیٹ شیٹ نہیں کیا سبیم کورٹ نے آپ کے خلاف کاروائی کا حکم نہیں دیا اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹن جنرل ترکی ہوئی بلکہ آپ کو آئیس آئی کے سربراہ کا عظیم الشام منصبی اتا ہوا جبکہ جسس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ایک ریفٹنز باہر تاکہ وہ آپ کی مذہب سرانی کے درخواست سننا سکے واہ کیا کیا آپ نے جنرل فیض یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے ایک آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھرت سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر سرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن پھائی کبھی ان مسائب سے دو چار نہ ہوتے جن سے وہ آج دو چار ہیں امران خان صاحب آپ تو سیاست کے مدان پر بابالے ہو بار بار کہتا ہوں میں کہ ہمارا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں ہمارا مقابلہ آپ کے لانے والوں کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے ہمارا مقابلہ تیار چنانے والوں کے ساتھ لیکن یہ مت سوچنا کہ تم بچ جاؤگے ساگھ نصہار کا این آر ہو نہ تمہیں بچھا سکے گا اور نہ علینا خان کو تم جس کے پیچھے چائے چھپو شوارن فنڈنگ کیس میں تمہاری پدنوانی داست کھڑ کے رہے گی بلکہ تمہیں جیل بھیجے گی تمہیں چینی آٹے اور ادویات کی قیمتوں میں عوام اضافے سے عوام کو پہنچ سوالی نقصان کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا تمہیں زمان پاک میں کروڑوں روپے کی نئی تعبید کی لاغت کا حساب دینا ہوگا تمہیں بنی والا کی بنی ٹریل دینی ہوگی دوسرا پر کی سوالنا تمہیں احساب سے نہیں بچا سکے گا عوام کان یہ ٹیو پر پڑھ مار نا اور دھنکیا دینا تمہیں نہیں بچا سکے گا تم اور تمہارے ہر کرپ سادھی کو حساب دینا پڑے گا خورجستان کے بہنوں اور بھائیوں میں آج تین پیغامات دینا چاہوں گا پہلا فوج کے جوانوں اور افتروں کے نام یہ آپ کا اپنا ملک ہے میرے فوجی بھائیوں جس کے لیے آپ جان دینے سے بھی درے نہیں کرتے آپ نے جہاں آپ نے جہاں اس کی حفاظت کا حرف اٹھایا ہے وہاں اتنا ہی اہم اس کی تابعیداری کا حل جہاں آئین شکنی اور قانون شکنی شروع ہو جاتی ہے وہاں ظلم کا دور شروع ہو جاتا ہے جب آپ کسی فرد وائد یا مفاق پرس ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتقب ہوتے ہیں وہاں آپ خود اپنی قوم کو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین و کرم پر چھوڑے ہو اپنے حلف کی پاسکاری کیجئے خود کو متعازہ ہونے سے بچائیے دوسرا میرا پیغام میرے پاکستان کے سیول سروس کے نام ہے زمانہ بتل رہا ہے کسی کے لئے قانون یا توڑ کر بچ نکل نا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ سن پولیس کے افسران نے چند لوگوں کے غیر قانون ی روئیوں پر اعتجاج کر کہ نہ صرف ان کے حضائم پور نہیں ہونے دیے بلکہ اپنی عزت بھی کمائی سندھ کے پولیس افسر صاحب آم میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کو بلا خوف اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق ادا کرنی چاہئیے میں سب سیوی سیورنس کو یہ گزارش کر رہا ہوں اور کسی دباؤ میں آئے بغیر سرنڈان دینی چاہئیے اور تیسرا بغام برا عواب کے نام ہے میرے پاکستان کے مہینوں اور بھائیوں پاکستانی فوج آپ کی اپنی فوج ہے ان کو عزت دیجئے انہیں محبت دیجئے لیکن جب ماملہ آئین کی بالا حسنی کا ہو جب آئین کی بالغسلی کا معاملہ آجائے جب معاملہ قانون کی قرآن کا آجائے تو پھر وہاں کھول سمجھاتا نہ کیجئے کوئی فوج اپنے لوگوں کے خلاف نہیں رہ سکتی پورا من اعتجاج آپ کا آئین حق ہے جس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا آزادی اظہار آپ کا آئین حق ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ووڈ اور غم سازی آپ کا بنیادی حق ہے جو آپ اس حق کو چھین ہے وہ آپ کا حال اور مستقبل آپ سے چھین نے کا مرتب ہوتا ہے وہ آمر ہے غاصد ہے انشکن ہے آپ اپنے حق کو استعمال کیجئے کسی مفاق پر سٹولے یا کچھ مٹی لوگوں کو اپنی آنے والی دوسروں کی تدیر کے ساتھ کھلوار کرنے کی اجاب مت دیجئے اگر آج آپ نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیادی حاصل کرنی تو انشاءاللہ آپ اپنے حالات سوار دے گے اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر ات ادھانے کا کل فائدہ نہیں ہوگا کوٹا والوں عمران خان کی دو ساکیوں پر کھڑی حکومت کو انجام تک پہنچانے کا وقت آگیا ہے گھت آگیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے جواب طلب کریں جنہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کر کے آپ کو ان حالات سے بچار کیا ہے کوٹا والوں سوچ کر بتاؤ تُبھے پورا ملک آپ کی آواز سنڈا ہے کیا تم اس جہد میں نواز شریف کا ساتھ ہوگے کیا تم اس جہد میں پی ڈی ام کا ساتھ ہوگے کیا اس جہد میں ہم سب کا ساتھ ہوگے پاکستان پہند آباد موسیقی 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 مہترمان بہت نوازش آپ نے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تک آخری یہاں پہ ہمارے جو نہ مقرر بات ختم نہ کرے آپ نے قطعا نیلنا ہے اور دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم منتعج ہیں اور ہم میں برداشت ہیں اور میں اب اس وقت آپ تمام کی برپور تعلیوں میں شہید خان کے فرزن بختون خواہ ملے اومی پارٹی کے چیرمن جناب ماموس خان میں چکزی صاحب کو دعوت دیتا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مریبانی بکی مریبانی بردانی کشید پیڈی ایم کے محترم رہدار محترم رہنما بکول جمعیت علماء اسلام امام انقراب محترم فضل رحمان صاحب سپل سپاکی کے معزز دوست گیلانی صاحب رجا صاحب مریم بی بی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ جناب اخترجان منگل صاحب داکٹر عبد المالک صاحب جناب اختب خان شیفات صاحب اور پندال میں بیٹے ہوئے پیڈی ایم کے پاکیوں کے بہاظر کارکنوں میں سب سے پہلے اس صوبے کی تمام پاکیوں کے ان کارکنوں کا جنہوں نے محنت کر کے دور دراز کے پشتون اور بلوچ علاقوں کے اتنے کثیر کارکنوں کو یہاں پنچھایا اور ہمارے مشترکہ مہمانوں کی قدر کی اس میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں اور خداِ بزرگ و برسر سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اتحاد ہمارا یہ اکھٹ اور ہمارا یہ جمہوری کاروان دوان دوان رہے وقت کم ہے لیکن آج مجھے یقین ہے آپ کی اس کاروش آپ کی اس محنت کے نتیجے میں جو ہمارے کابرین وفات پا چکے ہیں مولانا مفتی محمود صاحب غوث بخش بزنجو صاحب خان شہید عبدالسمت خانہ چکزائی اور سب سے بڑھ کر خان عبدالغفار خان باچا خان عطا اللہ خان زندہ ہیں وہ آپ کی اس محنت سے ان کے ارواح خوش ہوں گے کہ کم سے کم ہمارے محنت کے نتیجے میں ہمارے کارکن جرت اور ہمت سے حق گوئی اور بے باقی کی اس جدوجہد میں ایک ساتھ خات ملائے ہوئے چل رہے ہیں خدا کریں ہماری اس حتیات کو نظر نہ لگے میں تقریف شروع سے کرنے سے پہلے دو نعرے لگاؤں گا ہر بوڑے نے ہر جوان نے ہر خاتون نے ہر مرد نے اس کا جواب دینا ہوگا پیرا نعرہ ہوگا نعرہ تکبیر میں بولوں گا دوسرا ہوگا انقلاب بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر اللہ حافظ زور سے نعرہ تکبیر انقلاب نعرہ تکبیر میں نے اس لئے لگوایا میں لوگوں کے جذبات سے کہلنا نہیں چاہتا جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر اصل میں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں صرف ایک قوت کو جانتا ہوں صرف ایک طاقت کو جانتا ہوں اس کے علاوہ نہ میں کسی طاقت کو پیچانتا ہوں نہ میں کسی قوت کو پیچانتا ہوں یہ سی لئے وہ شاید اکبال نے کہا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہمارے کارکن جمعیتی علماء اسلام کے ہو مسترخام علیہم پرسی کے ہو اے ایم سی کے ہو اخترزیان مینگل کے ہو مالک کے ہو ان کی حملی یہی تربیت کرنی ہے مرد کا سر دو جگوں پہ جھکنا چاہیے ایک جب وہ جسے میرے ساتھی نماز پہ کرے ہیں یہاں آدمی کا سر جھکنا چاہیے اور ایک جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ غسل کے تختے پہ ہوتا ہے ان دو جگوں کے علاوہ مرد کا سر اس نے کلمان نہیں پڑھ ہے اس واقت سے ہمارے کارکنوں کی تربیت یہ ہے جہاں بھی جہاں بھی ظلم مظلوم اور ظالم کی جنگ ہوگی ہمارے کارکن مظلوم کے ساتھ ہوں گے چاہے وہ کئی کرینے والا ہو ہمیں بات بات پہ تینے دیا جاتے ہیں یہ کون پرستی کو ہوا دیتے ہیں یہ زبان کی بات کرتے ہیں یہ فلانہ کرتے ہیں بابا ایسے نہیں ہے قرآن کریم گوائی دیتا ہے قرآن کریم سے زیادہ کوئی کتاب نہیں قرآن کریم گوائی دیتا ہے کہ میں نے کوئی بھی مچلے کوئی بھی پیغمبر کوئی بھی رسول کسی قوم کے پاس اس کی زبان کے بغیر نہیں بیچا جب قرآن کریم کہتا ہے میں نے قرآن کریم محمد عربی کو کہتا ہے میں نے قرآن کریم آپ کی قوم کی زبان میں بیچائے دونوں باتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں ہاں ہم شاونیش قسم کے کوم پرس نہیں ہمارے کارکن ہر انسان کو انسان سمجھتے ہیں ہم انسان سے اس بنیاد پہ کہ اس کی زبان کیا ہے وہ کس مسلک کا وہ کس رنگ کا ہے وہ کون سے کان کرینے والا ہے ہم اس بنیاد پہ انسان سے نفرت کو بنائے قبیرہ سمجھتے ہیں جمعانی پروردگار نہیں دی ہیں میں بھوڑ رہا ہوں شاید سورہ روم میں ہو میں بھوڑ رہا ہوں اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہے کہ یہ میری ربوبیت کی نشانی ہے کہ عدم علیہ السلام اور ہوا بی بی کے بچے ایک زبان نہیں بولتے اور پھر زبانوں کے اتلام کے طور پہ جو چار کتابیں ہمارے پاس ہیں اللہ پاک نے چار کتابیں مختلف زبانوں میں بی دی ہیں ہم پاگل نہیں ہیں ہم کیا چاہتے ہیں پاکستان وقت تھوڑا ہے میں اپنا وقت مولانہ سوالوں کو دینا چاہتا ہوں جلدی جلدی کچھ بولوں گا پاکستان ایک جمہوری فیڈریشن ہے یہاں کوئی کسی کا یا غلام نہیں تیرہ آگست انیس سو سنٹالیس کو ہم پاکستانی نہیں تھے کیا پھر ہمارا کوئی وجود نہیں تھا ہم کچھ تھے ہمارے مدر وقت کے ہم رہتے تھے ہم بنیابی تھے بلوز تھے سندھی تھے سرائکی تھے ہم اپنے مدر وطن پہ رہتے تھے پاکستان ایک فیڈریشن ہے اس کے چلانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں آئین کے بار دستی ہوگی پاکستان کے تمام ادارے جیوڈیشری بیروکیسی ملکی جاسوسی ادارے سب اپنے اپنے دائرے میں ہوں گے ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا بلوش وطن کے بلوش عوام کی حکمرانی ہوگی اور بلوش وطن میں پیدا ہونے والے نعمتوں پہ آئینی طور پہ زمانت دی جائے گی دینی چاہیے دینی ہوگی کہ اس پہ پہلا حق بلوش بچوں کا ہے یہی حال پشترخان وطن کا پشترخان وطن کے نعمتوں پہ پہلا حق وہاں بچنے والے بچوں کا ہے وہاں کے لوگوں کا چاہے جو بھی نعمتیں ہو پارلیمنٹ ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی داخلی اور خارجی پالیج وہاں سے نکلیں گی جو کچھ ہوا پرسوں جو کچھ کراچی میں ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے لیڈی کلمچن نے ایک انشریر دیا ہے کوئی بھی پڑھا لکھا وہاں پڑھ سکتا ہے میں انگریزی سے ارزو میں اسے ترجمہ بعض حصوں بتاتا ہوں وہ کیا کہتی ہے اس نے انشریر میں کہا دیپ شٹیٹ گیرہ شٹیٹ گیرہ اور اس دیپ شٹیٹ کی اسطلا سیاسی دن مشروع نے پاکستان جیسے ملکوں میں رائع نظام کی وضاحت کرنے کے لئے وضا کی ہے یہ میں دیکھنی دیتی ہے انٹرویو ہوئے ویڈیو جہاں بنیادی طور پر فوج اور جاسوسی ادارے ملک کو چلاتے ہیں بظاہر تو آپ منتخب ہو کر آتے ہیں لیکن اگر آپ یا ان کے عمل زخل کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو گریفتار کیا جا سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے یا کوئی فرد جرمائد کیا جا سکتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے یا آپ کو پھانسی لگا دی جا سکتا ہے یعنی یہ کھرنٹن دیتی ہے بعض ایسے افوائیں ہیں وقت توڑا ہے وقت توڑا ہے بعض لوگ ان کو مار دینا چاہئے یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو مار دینا چاہئے بابا مار دینے سے آپ نے کون سا فائدہ اٹھایا آپ نے آپ نے باچہ خان جو ادم تشدد کا پرچھار رکھ تھا انگریزوں کے آپ نے حمزہ کرایا درجن سنگ لوگوں کو قتل کیا آپ نے آپ نے ظلفکار علی بچوں کو ایک ایسے فینس میں کے نتیجے میں فانس چلوایا جس کے فیل ڈی میں کوئی وکیل قدر نہیں کرتا آپ نے اتھاولہ مینگل کے بچے کو جوان لڑکے کو اختر جان چھوٹا تھا اس وقت آپ نے جس نی بھی کیا آپ نے اتھاولہ خان مینگل کے بڑے ویسے کو قتل کیا اس کی قبر کا فتح نہیں چلا وہ پتہ نہیں کہا چلا گیا آپ نے کیا کیا نہیں کیا آپ نے مولانا کو آپ سے میری مرد جو بھی ہیں آپ نے مولانا ساتھے تین حملے کروائے وہ اللہ کی فضل سے بچ گئے شیخ صاحب کو اپنے قتل کرنے کی کوشش کی یہ تماشا نہیں چلے گا پشتون وطن میں پشتون خواہ وطن میں بلوچ وطن میں اسلام میں قتل کے صرف دو دو وجوہات ہو سکتی ہیں سوران کریم بھی سگاوی دیتا ہے اگر کسی نے کسی پیارے کو قتل کیا ہو اس کا انتقام لوگ لیتے ہیں یا اگر خدا مخواستہ کوئی کسی کے گرد جائے کسی کی بیزت ہی کرے اس کو قتل کیا جاتا ہے اس کے بغیر ہمارے بزرگوں کو یا ہمیں اتنا کمزور مت سمجھو ہمیں مجبور مت کرو ہمیں دیوار سمت لگاؤ خدا نخواستہ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے پاکستان میں الیکشن لڑنا نہیں ہے ہم نے ان بہدر بچوں کی طاقت پھر بروسہ کرنا ہوگا یہ مجاہدین یہ بہدر بچے یہ آگ میں گنکیں گے ہم وہ نہیں چاہتے ہم وہ نہیں چاہتے ہم پاکستان کو ایک فیڈریشن بنانا چاہتے اس فیڈریشن میں طاقت کا سرشیفہ پارلیمنٹ ہوگی بڑی مشکلوں سے اٹھارے میں ترمیم پاس ہوئی ہے بڑی مشکلوں سے کچھ گزارا ہوا ہے اس کو لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے جس دن آپ نے اٹھارے میں ترمیم کو اٹھانے کی کوشش کی جس دن آپ نے ہمارے سوپوں میں یہ جو ظلم آپ کر رہے ہیں یہ جاری رکھنے کی کوشش کی پھر آپ کو فتح بھی نہیں چلے گا ہمیں آپ مارتے ہیں اور پھر ہمیں دانے دیتے ہیں وزیرستان سواد سے لے کر خیبر تک یہ آپ کے مفت کی صفائی تھے ایک لاکھ افراد ملیشو نے دیتے ہیں آپ نے سواد سے لے کر سواد کے بہدر لوگ جو چوری کو نہیں جانتے تھے جو پسٹول کو نہیں جانتے تھے جو بندوق کو نہیں جانتے تھے وہاں سے لے کر خیبر تک آپ نے دہشت گردی بازار گرم کیا آپ نے وزیرستان میں چچن چچن غزبق تاجیک عرب جواکیہ اور پھر انہی کے ذریعے ہمارے بہادور مسعود بلو سن وزیر افریضی شرواری ہمارے جرگہ میں مران بارہ سو سے زیادہ اپنے قتل کیے پھر بھی ہم سے جلا پھر بھی ہم سے جلا کیا مفادار نہیں باشا خان کے کارکنون آج تک نہیں کہے کہ فاکستان مرد باک جنیت علماء اسلام کے کارکنون آج تک نہیں کہا کہ فاکستان مرد باک پشترخون ایم پارٹی اخترین انگل کی پارٹی مالک کی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی آج تک پاکستان مرد باک کا نعرہ نہیں لگایا آپ جس نام جس نظریہ کیوں پاکستان کا نظریہ کہتے ہیں چالا کی تے پاکستان کا نظریہ پشتون کا مکروز ہے پاکستان کا نظریہ بلوچ کا مکروز ہے پاکستان کا نظریہ سندھیوں کا مکروز ہے آپ نے ہمیں آپ نے پاچہ خان تھی تاریخ کے کارکنوں کو صرف ایک بنیاد پہ وہ ایک چاہتے تھے وہ ایک سیار کے مخالف تھے وہ یہاں ایک جمہوری نظام چاہتے تھے ایک فیڈیویشن چاہتے تھے آپ نے ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں ٹھوٹ دیا لاکھوں سال اپنے میں جیل دی آپ نے اختر منگل سے میری مراج بلوچ چیہتی تاریخ کے سے کیا نہیں کیا اب تماشے ہو رہے ہیں وزیر اسلام میں بارہ سو جویت علماء اسلام کے بہترین بہت سارے علماء کو مولین علماء مولین میراج الدین بہت سارے دوسرے لوگ مارے گئے ایک کمال ہے آپ ہمیں ماریں بلوچوں کو بھی سندھیوں کو بھی پشتونوں کو بھی علماء کو بھی پھر ہم سے یہ توقع کہ ہم آپ کے ڈول پہ اتان کریں گے ہم آپ کے ڈول سم نہیں ناچیں گے پھر ہم اپنا ڈول بجائیں گے اور جس دن ہمارا ڈول بجا دنیا کے کھان پٹ جائیں گے دنیا کو زندہ رہنا مسکر ہو جائے گا ہم اس انتہار تک نہیں جانا چاہتے ہم اس انتہار تک نہیں جانا چاہتے پاکستان ہمارا مشرقہ ملک ہے ہمیں یہ مت کہو کہ گنڈی جی گنڈی بہت بڑا آدمی ہے بہت بڑا محمد علی جنا ہمارا فانڈر ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے ہمیں یہ مت کہو کہ ان دونے ازادی دلائی روش وطن کو ہم معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں ہم یہ کتاب ہوں سے ثابت کر سکتے ہیں یہ جو افراد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے مہنداز کرن شند گانڈی جی اور محمد علی جنا صاحب یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ اکابرین پہاڑوں میں میدانوں میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے ہم لائے ہیں قلان عبد الرحیم پوپل قاقا سنو بار حسین محمد عمراء خان عمراء خان عفی مینگل اپنے مری مینگل جھلاوان کے مری مری اس وقت لڑ رہے تھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ گانڈی کا بلانہ ہے بابا پہلا قیدی افتی آر کا خان عزو غفار خان تھا اس وقت جب انہوں نے بیانی جی کو دیکھا نہیں تھا اس کے دس سال بعد اسی دفعے کے تھے جو نبی پشتر خواہ میں بیوٹیش بلوکشتان میں عبدال سمدہ چکزائی اسی افتی آر میں گرفتار ہوا ہم نے نہ گانڈی کے لئے ازادی جنگ لڑی ہے نہ کسی اور کہہ لی رہے ہمارے وقابرین علماء سمیت ہم ہم حق گوئی اور باقی کے سپاہی ہیں ہم اللہ کے زمین پہ ایسا نظام چاہتے ہیں جو انصاف ببنی ہو جہاں کسی طب کھے کا طب کھے ظلم نہ ہو جہاں کسی قوم کا قوم پہ بڑا دست نہیں نہ مریم بی بی بھی دکھ ہوگا نواب نروز خان عیوب خان کے دور میں عقوق کے لئے پہ روم پہ چڑھ تھا ورہ بی بی اسے قرآن کلاستہ در کے اتارا گیا قرآن کلاستہ دے کے اتارا گیا اور متجل میں اس کو چھے بچوں سمیت پانسی دے دے پران کلاستہ دے کے پھر بھی ہم سے آپ گلا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو خراب کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم پاکستان میں برابر کے شہری ہوں گے اور ایک بات میرے بائید میرے بوش نے کی حیدر بائی نے بہت اشاہ کہا بلوشتان میں پشتون اور بلوچوں کو مشترکہ جو دکھنی ہوگی جی پاکستان کچھ دو 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 د د دول اللہ اکارا سو ترین اوے میکنسی گئی تسین میلے جانتا یہ فرکبی انشاءاللہ او بیوتا زایدان سی لیکر زایدان سی لیکر زایدان سی لیکر فرکمردین تک یہ لائن پشتون اور بلوچ وطن کو تقسیم کرتی ہے ہمارا پرابلم یہ ہے مرمی بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں پیپل پاٹی والوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں اٹھارہ سو ترینے میں سے لیکر اب تک جواب اس پر بار لگائی جا رہی ہے ایک سو بائیس سال اس پر ہمارے کافلے بابینی بلچوں کے سنجرانی کے مینگل کے بریج کے پچانوں کے اچھکزیوں کے ککڑوں کے اس کے مانخلوں کے ہماری زمینیں افغانستان میں ہیں پاکستان میں توئی ہیں بریج کبیرے کے زمین افغانستان کے اندر بیس مل دور سنجرانی کی اسی طرح ہے بادینی کی اسی طرح ہے زگر مینگل کی اسی طرح ہے اچھکزی کی اسی طرح ہے کھاکڑ کی اسی طرح ہے سیمانخل کی اسی طرح ہے ادھر ہم جاتے رہتے تھے اب آپ لوگوں نے بھار لگا دی ہم اپنے زمینوں کے پاسپورٹ میں جائیں ہم اپنے زمینوں کے ویزہ لیں چمن سے اور ترخم سے تقریباً تقریباً روزانہ مریم بی بی اسی ہزار افراد صبح جاتے تھے شام کو گراتے تھے ان کا روزگار ان کے خود تھا اب اس سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یہ پابندیاں میں مجدور نہیں ہیں ہم اپنے زمینوں میں پاسپورٹ لے کر ویزہ لے کر نہیں جائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ میں بورا بھی ہو گیا ہوں چھوڑا غل بتانے کیا ہو گیا ہوں اگر ہمیں مجبور کیا گیا ہم دونوں طرف کے پشتونوں سے کہیں گے کہ اس سار کو کارپنکو اس سار کو سارپنکو جدہ پھنک میں وہاں پھنکو رہی دیوریل لائن ہو ہے وہ رہے گی ہمیں نہ چڑھو ہم شریف لوگ ہیں ہم بڑے کام کے لوگ ہیں آپ نے بلوز پشتون ساتھی آخری میں جا رہا ہوں آپ نے ہمارے میمانوں کو مریم بی بی کو ٹیپلز پارٹی کے زیلانی صاحب کو راجہ صاحب کو شرفہ خانوں غیر آئے ہیں آپ نے ان کو عزت دی خدا آپ کو عزت دے خدا ہم سب کو عزت و اتفاق دے زندہ بات خدا خیر کی سامنے نیایتی محترم عزتی پاکستان مسلم لیگ نون کی نایت صدر میاں نواز شریف کی طاعتزادی محترمہ مریم نواز صاحب تقریر کرنے آ رہے ہیں برپور تاریوں میں ان کا جواب دے اور اس اقبال کر لیں برپور تاریوں میں اور اس کو اور اس کو دے سامان پاک یونکہ ایک روش اپنے کر کے آنکہ باغر 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 بیٹی کا پر پوری استقبال کیجئے ہیں جری آواز میری آواز جری آواز میری آواز میری آواز میری آواز میری آواز دنیا کو بتانا سختری پاکستان دنzers مہین مہbles نڈیا jejem استقبال میری آواز باغر مہین 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 ایک زب دو گوڑ کو ایک زب دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیڈی این کی معزز قیادت اور بلوچستان اور کوئٹا کے میرے غیور بھائیوں بہنوں السلام علیکم کوئٹا کے میرے جمہوریت کے سفائیوں سیاری بھائیوں بہنوں بزرگوں آپ تب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت محبت اور شکت سے میرا استقبال کیا میں دل سے آپ کی مشکور ہوں کوئٹا کے بہن بھائیوں میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر آپ سب نے سنا ہوگا کہ بہت افسوسناک ایک واقعہ ہوا ربی الاول کے مبارک مہینے میں جب پاکستان کے اور دنیا کے عربوں مسلمان ربی الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ منا رہے تھے تو فرانس کی ایک بلڈنگ سے انہوں نے جو توہین انیز خوا کے لٹکائے اس سے ہمارا دل ہمارے جذبات بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں تو کوئٹا کے میرے بہن بھائیوں میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنا جو اتجاج ہے وہ ریجسٹر کراو کے آپ کے دلوں کو اس سے تخلیف پہنچی ہے اللہ تعالیٰ سورہ علم نشرا میں فرماتے ہیں کہ اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا اس کے ذکر پہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک کوئی آنچ نہیں آئے گی اور دوسری بات یہ کہ ابھی دکٹر عبدالمالک صاحب نے ذکر کیا میرا شکریہ ادا کیا کہ بلوچستان کے کچھ طلبہ جن کو مسلمی لیڈ نون کی حکومت میں پنجاب کی یونیورسٹیز میں سکالرشپ زیئے کے حصہ دیا تھا انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کوئیٹا کے میرے بھائیوں بہنوں کہ پنجاب کے اور باقی صوبوں کے بچے جتنے مجھے عزیز ہیں کتنے ہی بچے مجھے بلوچستان کے عزیز ہیں سنائے کے سوئی کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے اربوں روپے کی جو گیس نکلتی ہے وہ بلوچستان پورے پاکستان کو فراہم کرتا ہے لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف چھے سو آپ بچوں کے سکالرشپ جو کہ شاید چند لاکھ یا چند کروڑ کا معاملہ تھا وہ اس حکومت میں ختم کر دیئے اور بلوچستان کے میرے وہ بچے بارہ دن سے سڑکوں پہ رول رہے تھے لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا ان بچوں کی آنکھیں لال ہوئی ہوئی تھی زمین پہ ایک چادر بچھا کے اس سردے کے موسم میں وہ سو رہے تھے لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا بہت افسوس کی بات ہے مجھے افسوس ہے اس بات کا اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ان کے سکالرشپ بہا لوں گے اور مجھے ابھی کسی صحافی نے پوچھا میرے راستے میں صحافی نے ہوتیل میں مجھے پوچھا کہ آپ نے جو آج بلوچی لباس پہنا ہے اس سے آپ بلوچستان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں میں نے ان کو کہا کہ جو آج میں نے بلوچی لباس پہنا ہے اس سے میں بلوچستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جتنے ہی محبت مجھے پنجاب کے عوام سے ہے اس سے زیادہ محبت مجھے بلوچستان کے عوام سے ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں ابھی جب میں سٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی یل بچی ہے وہ اس کا نام ہے عصیبہ کامرانی اور وہ کوئتہ سے تعلق رکھتی ہے اس کے تین جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا اور کئی سال ہو گئے آج تک ان تین بھائیوں کا کچھ پتا نہیں ہے شیم 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 اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کا میرے جو تین جوان بھائی تھے اس نے اپنے موبائل فون پہ مجھے ان کی تصاویر دکھائیں اس نے کہا کہ میرے بوڑے ماں باپ کا وہ تین بھائی اکلوتا سہارا تھے اور مجھے آپ نے جیل میں ڈالا میری آنکھ میں آسو نہیں آیا میری ماں وہاں پر مر گئی میری آنکھ میں آسو نہیں آیا میرے باپ کو آپ نے دو دفعہ جیل میں ڈالا میری آنکھ میں آسو نہیں آیا لیکن آج جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری آنکھ میں آسو آئے شرم کرو شرم کرو شرم کرو اور کہاں ہے وہ بچی یہ بچی ہے وہ یہ کھڑی ہے وہ بچی تین بھائی اس کے لاپتہ ہیں تین بھائی خدا کا خوف کرو تمہارے بھی بچے ہیں ذرا اپنے اوپر اس چیز کو تاری کر کے سوچو کہ کیا گزرتی ہے جب ایک ماں باپ کے تین تین بیٹے غائب ہوتے ہیں مر جائے کوئی تو سکون آ جاتا ہے لیکن جب آپ کو یہ بتا چلے کہ پتہ نہیں وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں یا وہ کہاں ہیں تو سوچو ان ماں باپ پر ان بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی سوچو اللہ تعالیٰ کے کہر کو آواز نہ دو ان کی بدعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے خدا کا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے ہوش کے نہ خن لو اپنے ہی لوگوں سے سپیلے لوگوں جیسا سلوک مت کرو اور پھر بلوچستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئی کوئیٹا کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے ان کو ان کی حکومت ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئیٹا کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا راتو رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے شیم 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 موسیقی 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 دنیا کو لکھانا چاہتا ہوں اکھنا را لگانا چاہتا ہوں اکھنا را لگانا چاہتا ہوں خازی کو سنانا چاہتا ہوں اور پھر اور پھر آج مجھے پھر بلوچستان اور پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ یاد آ گیا اس کے ساتھ سالوں پہلے ہونے والا انسانیت سوز واقعہ مجھے یاد آ گیا اس بیٹی کی بے حرمتی کی گئی جب انہوں نے میرا دروازہ توڑا کراچی کا تو بلوچستان کے میرے غیور اور عزت والے بھائیوں اور بہنوں بزرگوں کیا ہمارا کلچر ہماری روایات یہ ہے کہ بہن اور بیٹیوں کے کمروں میں راتوں رات بھسکت دروازے طور کر ان پر حملہ کیا جائیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا یہ چیز قبول ہے آپ کو اور پھر آج بلوچستان میں کھڑے ہو کر مجھے اکبر بھگتی شہید کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے جو میرے ذہن پر نقش ہے کہ اس طرح ایک عامر نے مکے لہرا کر کہا تھا ہم تمہیں اس طرح ماریں گے کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور پھر ہوا اس نے نہ صرف ایک جمہوریت پسند لیڈر کو قتل کیا بلکہ افسوسناک بات ہے کوئٹہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں نہ صرف یہ کہ اس کے خاندان کو بلکہ اس کے چہنے والوں کو اس کا چہرہ دی دیکھنے کی اجازت نہیں دی شیم 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 اور پھر جب اس جب اس پرویز مشرف کو عدالت میں پھانسی کی سزا سنائی تو وہ عدالت ہی لپیٹ دی گئی شیم 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 اور آج جب میں یہاں کھڑی خطاب کر رہی ہوں تو مجھے کوئٹہ کے سٹاف کالج میں قائد عظم محمد علی جناہ کے کہے وے تاریخی الفاظ آج میرے دل اور دماغ میں گونج رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے عوام کے ووٹ کو عزت دو اپنے حل کی پاس داری کرو آئین کا احترام کرو پالسیاں بنانا تمہارا کام نہیں ہے عوامی نمائندوں کا کام یہ ہے اور یہ کام عوام کے نمائندوں کو کرنے دو تو کوئٹہ کے میرے بھائن بھائیوں مجھے ذرا یہ بتانا ہاتھ اٹھا کے کہ آج بہتر برس گزر گئے کیا قائد عظم کی اس تلقین پر عمل ہوا نہیں آئی آواز نہیں آئی مجھے کیا ہوا نہیں کیا حلف کو یاد رکھا گیا نہیں کیا سیاست میں مداخلت بند ہوئی نہیں کیا آئین کا احترام کیا گیا نہیں کیا عوامی نمائندوں کو پالسیاں بنانے دی گئی کیا عوام اور عوامی نمائندوں کا حکم مانا گیا قائد عظم کی روح بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کی تلقین کو آج مٹی میں ملا دیا گیا آج نواز شریف آج مریم نواز شریف آج محترم ملانا فضل الرحمن اور اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہر شخص ہر قائد وہی جھنڈا اٹھا کے نکلا ہے ہماری ڈیمانڈ ہے بلوچستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے گجرہ والا کے عوام کی ڈیمانڈ ہے سراجی کے عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کہ اپنے حرف اور اپ آئین کی پاسداری کرو سیاست سے دور ہو جاؤ اور عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے دو سٹیٹ کے اوپر سٹیٹ یعنی کہ سٹیٹ اباب سٹیٹ مت بناو ریاست سے اوپر ریاست مت بناو جالی حکومتیں مت بناو عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکے مت ڈالو حکومت سے اوپر کی حکومتیں مت بناو اور میرے کوئٹہ کے غیور بہنوں بھائیوں بیٹوں آپ کی غربت آپ کی پسماندگی اور آپ کی بدحالی آپ کی بیروزگاری اور بلوچستان کو آج اس حال پہ پہنچنے کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملتی حکومت اس کی بنتی ہے جس کی باغ دور آپ کے ہاتھوں میں نہیں کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اس کی دوریں آپ نہیں ہلاتے کوئی اور ہلاتا ہے حاکم کے حاکم کے گریبان پر آپ کا نہیں کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں کسی اور کو جواب دے ہوتا ہے جانتے ہو نا کس کو جواب دے ہوتا ہے جانتے ہو نا اس کو بٹھانے اور اٹھانے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوتا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اگر ہم نے آج اس سلسلے کو بند نہ کیا تو اللہ نہ کرے ہماری آزادی اور ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا میرے بھائیوں اور بہنوں اور آپ کو میں بلوٹستان کے عوام کو کوئیٹا کے عوام کو بالخصوص مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آج ایک بلوٹستان کی عظیم فرزند کی بھی یاد آ رہی ہے جو آزادی کی جد و جہد میں بلوٹستان کے کئی سپاہیوں میں شامل تھا جو قائد آزم کے سب سے باعتماد ساتھیوں میں شامل تھا جس کا نام تھا قاضی محمد عیسیٰ اور جس کا ایک قابل فخر فرزند آج سپریم کورٹ کا جج ہے ستنا ججوں میں بلوٹستان سے تعلق رکھنے والا وہ واحد جج ہے آپ کو مبارک ہو کہ آپ سب نے اس کے لئے آواز اٹھائی اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ بدنیتی پر مشتمل تھا تو آج جس نے بدنیتی کی جس نے شفاف کردار کے حامل ججز حضرات کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی ان کو نوکریوں سے فارغ کرنے کی کوشش کی تو آج ہم سب مل کر عمران خان سیلیکٹڈ اور اس کے سیلیکٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی ناکامی کے اوپر تم سب لوگوں کو استیفہ دینا چاہیے اور میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے آزاد عدلیہ کے اوپر ایک حملے کو روکا ہے اسی طرح آجیں بڑھئے اور ایک اور شفاف کردار کے حامل جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہے ان کو بھی انصاف دیجئے وہ سچ بولنے کی پاداش میں اب سزا بگت رہے ہیں وہ چیف جسٹس سے آنے والے دنوں کے ان کو صرف سچ بولنے کی پاداش میں ہٹا دیا گیا ان کو صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ایک وردی میں ملبوس اہلکار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم مریم نواز کو اور نواز شریف کو کیسے تم بیل دوگے ہماری تو دو سال کی میند بیکار ہو جائے گی اور اسی سچ بولنے کی سزا اس کو آج مل رہی ہے آگے بڑھئے میں معزز ججز حضرات سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی انصاف فرام کیجئے اور انشاءاللہ تم سن لو وہ وقت آ رہے کہ تمہاری دو سال کی نہیں تمہاری بہتر سال کی میند زائع ہونے کو ہے اب عوام کی حاکمیت کا سورج تلو ہونے کو ہے ووٹ عزت پانے کو ہے اور ووٹ کو پاؤں تلے روندنے کا سلسلہ بند ہونے کو ہے اور آخر میں ایک اور بات میرے بلوچستان کے بھائیوں مجھے علیس لیلہ کے ایک اور کردار کا نام یاد آ رہا ہے بھلا کون کوئٹہ کے بھائیوں اور بہنوں پوچھو کون اس کا نام ہے آسن سلیم باجوا وہ شخص بھی یہاں کا حاکم رہا ہے یہاں کا بادشاہ رہا ہے بلکہ وہ یہاں بلوچستان کے اندر ووٹ کی عزت سے کھیلتا رہا ہے وہ یہاں بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی جو انجام دہی ہے وہ اس کو نظر انداز کر کے یہاں بھی وہ سیاسی کرتب دکھاتا رہا ہے وہ بھی ماں اور باپ کے نام سے سیاسی پاتیاں بناتا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہے ہم پوچھتے ہیں کوئٹہ کے عوام آپ پوچھتے ہو نا میرے ساتھ پوچھتے ہو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ایک سرے سے دوسرے تک پوچھتے ہو نا ہم پوچھتے ہیں کہ ایک نوکری پیشہ ہونے کے باوجود تمہارے پاس عربوں خربوں کے اساسے کہاں سے آئے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ عربوں روپے کہاں سے آئے تو وہ چپ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ پیزا کیا چیز ہے تو وہ چپ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ 99 کمپنیاں کہاں سے وجود میں آگئی تو وہ چپ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے خاندان کے عربوں خربوں کے اساسے کیسے بن گئے تو وہ چپ ہم پوچھتے ہیں کہ اس ای سی پی کے ریکارڈ میں تمہیں جو تبدیلیاں کروائیں اور جو جال سازی کی فراڈ کیا وہ کیوں کیا تو وہ چپ ہم پوچھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ رسیدیں دو تو وہ چپ وہ چپ تو ہے میرے بھائیوں لیکن اس سیلیکٹڈ عمران خان اور اس سیلیکٹرز میں بھی اتنی جرت نہیں کہ اسے پوچھے نہ کوئی نیب نہ کوئی ایف آئے نہ کوئی انٹی کرپشن نہ کوئی ایس بی آر اور نہ ہی کوئی ادارہ نہ ہی کوئی عدالت جینرل ریٹائرڈ آسین سلیم باجوا ایسا نہیں چلے گا حساب حساب تو آپ کو حساب تو آپ کو دینا پڑے گا بونوں دینا پڑے گا نا رسیدیں رسیدیں تو آپ کو دکھانا پڑیں گی اگر سپیشل اسسٹن نہیں رہے تو چیئرمن سیپیک سے بھی استیفہ دو کیونکہ عربوں خربوں کا کام تمہارے جیسے داخدار آدمی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا اور میرے بھائیو انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا ہے یہ تقدیر آپ بدلیں گے پاکستان کی تقدیر بلوچستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا یہ تقدیر آپ بدلیں گے اور یہاں اب بغاوت اور غداری سکھے سرٹیفیکیٹ نہیں پٹیں گے ماں کے سپوت بہنوں کے بھائی اور بیویوں کے شوہر لاپتا نہیں ہوں گے تیاروں اور گن شپ ہیلیکاپٹرز کے ساتھ آپریشن نہیں ہوں گے آپ کے وسائل کا استحصال نہیں ہوگا انشاءاللہ کسی کو ووٹ کی عزت سے کھیلنے کا حوصلہ نہیں ہوگا وہی پاکستان ہوگا جس کے لیے آپ کے بزرگوں نے جدوجہد کی جس کے لیے آپ اور آپ کے قائدین یہ جدوجہد کر رہے ہیں تقد پتلیوں کا کھیل اب انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے تو میرے ساتھ مل کے ذرا نعرہ لگاؤ علمجیر کہاں ذرا ووٹ کو عزت دو کا میرے ساتھ ایک دفعہ نعرہ لگا دو سب مل کے اور زور سے آخر میں سویتہ زندہ بارد ٹی ڈی ایم زندہ بارد پاکستان زندہ بارد پاکستان پہندہ بارد شکریہ موسیقی بلاول بٹو زرداری ابھی ایک منٹ کے اندر آپ سے خطاب کرے گا ٹی پٹ پارٹی کے جیالوں سے میں گزارش کرتا ہوں تمام پی ڈی ایم کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اٹھ کے آپ لوگوں نے اس نوجوان کا شہید جمہوریت موزرما بینظیر بٹو کے لخت جگر کا آپ لوگوں نے استقبال کرنا ہے شیئرمین بلاول بٹو زرداری صاحب بٹو دے نارے بٹو دے نارے عزیز و صوف بلاول صاحب کی تقریر کے بعد مولانا فضل رحمان پاپ یہاں نماغ پڑھ کے ان کی تقریر ہوگی آپ سب سے ریکویس پہ نماغ کے ہی پڑھیں اور اس کے بعد اس کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد ان سالہ جل سے ختم ہوگی میاں اختخار صاحب ہوتی صاحب شیرپاو صاحب مریم شریف صاحبہ ساجد میر صاحب نورانی صاحب پاکستان پیپلس پارٹی بلوچستان کے تنظیم کوٹا کے تنظیم اسے میں ہم نے سیکیورٹی جو پینل پلان کیا تھا نیکٹا کے تریڈ سے پہلے اس کو دگنا کر دیا ہے اور پانچ ہزار کے قریب ہمارے جو سیکیورٹی پرسنل ہے ان کے ڈپلائمنٹ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ ون فورٹی فور بھی ہم نے امپوز کیا اس لیے کے ڈبل سواری پہ پابندی آئیت کی کے اس سے ٹرینسٹ کے بعد